فتیاریس پلپیورم کیسے کہا جاتا ہے فتیاریس پلپیورم یہ ایک آئی لیشیس کا آئی لیشیس کا انفیکشن ہے ایک آئی لیشیس کا ایسا انفیکشن ہے جو ایک لائس سے کاز ہوتا ہے اس کا نام ہے فتیاریس پیویس فتیاریس پیویس ایک لائس ہے جسے ہم کرب لائس بھی کہتے ہیں اور یہ اسکریب لائس کی وجہ سے آئی لیشز میں انفیکشن کاز ہوتا ہے اس کا نام ہے فیدریہ سسپل پیورم اس کے موڈ آف ٹرانسمیشن کی بات کی جائے کہ یہ کیسے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اس کے موڈ آف ٹرانسمیشن کی اگر بات کی جائے تو نمبر فرسٹ موڈ آف ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے نمبر فرسٹ میں آپ کا سیکچول ایکٹیوٹی سیکچول ایکٹیوٹی سے کاز ہوتا ہے نمبر ٹو نمبر دو دوسرے کی بات کی جائے کلوز کنٹیکٹ اگر کوئی پرسن کو یہ کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے اس پرسن کے ساتھ کلوز کنٹیکٹ with infected پرسن انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ کلوز کنٹیکٹ کر دیا ہے تو اس سے بھی یہ کیا ہو سکتا ہے transmit ہو سکتا ہے نمبر دی تھرڈ میں آتا ہے contaminatedplets contaminateda downloaded alien aiming papier contaminated نہیں ہے یہ ٹاول جو ہے وہ ہائیجینک کنڈیشن میں نہیں ہے کوئی بیڈ ہے اس کی ہائیجینک کنڈیشن نہیں ہے تو یہ کنٹیمنیشن کی وجہ سے نیفتی آسیس پر ببرم کریب لائز جو ہے آئی لیشز کو ایفیکٹ کر سکتا ہے فیچرز کے گھر بات کریں تو فیچرز میں یہ کیا کیا کاس کر لیتا ہے فیچر میٹویل آسو لیڈ ٹو بلیفرائٹس جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں یہ بلیفرائٹس کی کنڈیشن اپیر کر سکتا ہے نمبر ٹو دوسری کے اگر بات کی جائے سیویئر کنجکٹیوائٹس سیویئر کنجکٹیوائٹس بھی کاس کر سکتا ہے نمبر ٹری نمبر ٹھرڈ کے اگر بات کی جائے اس میں کیا ہوگا پرسن کو ایچنگ ہوگی آئی لیشز میں اور ایریٹیشن آف آئی لیشز ہوگا ایچنگ اور ایریٹیشن آف آئی لیشز آئی لیشز کی ایچنگ ہوگی اور ایریٹیشن ہوگا کہ اس میں افتریاسی سپلپیبروں کی کنڈیشن میں یہ ایسی انفیکشن کنڈیشن ہے جو کریبلائی سے زیادہ سیکچول کنٹیکٹ، کلوز کنٹیکٹ ویڈ انفیکٹڈ پرسن اور کنٹیمنیٹر کلوتیز، ٹوول وغیرہ سے ایک آز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تو فیچرز ہوئے سائن، آپ کو کون کون سے سائن پتا ہونے چاہیے کہ اس میں کون کون سے سائنز اپیر ہوتے ہیں نمبر ون، لیڈ کے جو مارجن ہے لیڈ کے جو مارجن ہے وہ کیا ہوں گے لیڈ مارجن will be arithmetic ایریٹیما بنا ہوگا اور ایریٹیمیٹک کی کنڈیشن اپیر ہوگی نمبر ٹو، لیڈ کی جو مارجنز ہیں آئی لیشز ہیں، ان آئی لیشز میں کیا ہوگا آئی لیشز ہےو آئی لیشز میں نیٹس ہوں گے اور ایگز اپیر ہوں گے نمبر ٹو، آئی لیشز میں کیا ہوگا آئی لیشز میں ایڈلٹ لائس بھی اپیر ہو سکتے ہیں موجود ہوں گے نمبر ٹو، نمبر ٹو، اس کے ساتھ ساتھ بلیڈ سٹین ڈیبریز اپیر ہوں گی کہاں پر بلیڈ سٹین ڈیبریز will be present at the آئی لیشز آئی لیشز میں یہ لیڈ کے مارجن جو ہیں ان میں اپیر ہوں گے لیڈ مارجن ایرتمیٹک ہوگا آئی لیشز میں نیٹس ایکز اپیر ہوں گے ایڈلٹ لائس بھی موجود ہوگا اور بلیڈ سٹین ڈیبریز بھی اپیر ہو جائیں گی اس کی ڈیائی گنوزز کی بات کی جائے کہ آپ اس لائس کا انفیکشن ہے کہ ڈیائی گنوزز کیسے کریں گے ڈیائی گنوزز میں آپ نے کیا کرنا ہے سلٹ لیپ، ایکزیمنیشن کرنی ہے اور سلٹ لیپ، ایکزیمنیشن ایکزیمنیشن کی تھو آپ اس کی ڈیائی گنوزز کنفرم کر سکتے ہیں کہ لائس کا انفیکشن ہے یا نہیں ہے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں لائس ہے تو اس کلیب لائس کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹریٹمنٹ میں کلیب لائس کو ڈائریکٹ میکنیکلی ریمو کرنا ہے میکنیکلی ریمو کرتے ہیں لیکن میکنیکلی ریمو کرنا کافی ہارڈ ہے میکنیکلی ریمو کرنا ایزی نہیں ہے نمبر ٹھو اس کے بعد اگر آپ کر سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں trimming of eyelashes eyelashes کی کیا کر سکتے ہیں eyelashes کی جو ہے وہ trimming کر سکتے ہیں eyelashes کو trim کر سکتے ہیں number three اس کے ساتھ ساتھ اگر eyelashes کی کر trimming بھی نہیں کر رہے number third one is topical steroid topical topical treatment کر سکتے ہیں topical treatment میں کیا ہوتا ہے topical treatment میں آپ use کر سکتے ہیں pylocorpion کو پائلو کارپین کا جیل یوز کر سکتے ہیں جو کتنا ہوگا پائلو کارپین جیل 4% پائلو کارپین جیل 4 times a day 4 times a day up to 14 days 14 days تک 4 times a day پائلو کارپین کا کیا کر سکتے ہیں جیل یوز کر سکتے ہیں دوسرے گرے بات کریں تو یہاں پر ٹاپیکل اپلیکنٹ میں یلو میرسینیک مرکیورک ایسیڈ یلو مرکیورک ایسیڈ اکسائیڈ یلو مرکیورک اکسائیڈ پی اپلائی کر سکتے ہیں یہ ٹاپیکل اس میں دیا جا سکتے ہیں نمبر 3 یلو مرکیورک اکسائیڈ ہوا اور نمبر 3 اس کے ساتھ تھرڈ میں جو آتا ہے وہ ہے فائسو سٹیگمین فائسو سٹیگمین بھی دے سکتے ہیں جو ٹو ٹائم پر ڈے دیا جا سکتے ہیں نمبر 4 میلہ تھائیون میلہ تھائیون اٹھو ٹو ٹائمز اڈی ٹو ٹائمز اڈی اپ ٹو ورٹ اپ ٹو ٹین ڈیز ٹین ڈیز تک دے سکتے ہیں تو یہاں پر فتیراثیس پلیپیوری میں کس کمپلیکیشن کا نام ہے فتیراثیس پلیپیوری میں ایک ایسی انفیکشن کا نام ہے جو آئیلیشس کو ہو رہا ہے اور فتیراثیس پیوبیس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اسے کریب لائیس بھی کہتے ہیں اس کے موڈو ٹرانسیویشن سیشنل کنٹیٹ کلوز کنٹیکٹ ویڈ انفیکٹی پرسن اور کنٹیمنیٹیڈ کلوٹیس کی وجہ سے ٹاول کی وجہ سے کوئی بیٹ شیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے فیٹیس کی اگر بات کی ہے بلیفرائیٹس ہوگا سیویر کنجکٹوائیٹس کاس کر سکتا ہے ایچنگ ایریٹیشن آف آئیلیشس ہوگا ستائن میں کون سے ہے لیڈ مارجن جو کہ وہ ایریتیمیٹس ہوں گے آئیلیشس میں نیٹس اپیر ہوں گے ایڈلیس موجود ہوں گے اور بلیڈ سٹین ڈیبریز بھی موجود ہوں ڈیاغنوسیس میں ہم لگے کرنا ہے سلیپ لیڈ ایگزیمنیشن کرنے اور اس سے ڈیاغنوسیس ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو میکنیکل ریمول ہوتا ہے لیکن میکنیکل مول is not easy for patient ٹریبنگ آف آئیلیشس ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی درست نہیں ہے تو اس کے علاوہ ہم ٹاپیکل دے سکتے ہیں پائلوکارپین جل 4% 4 times a day up to 14 days یلو مرکیوریک اکسائیڈ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ 500 سٹیگمینز اور میرے تھائیون 2 times a day up to 10 days دیے جاتا ہے this is all about افتریاسس پلپیبرو اگلے جو ہے وہ ٹرکیاسس کے بارے پڑھتے ہیں ٹرکیاسس ایک کنڈیشن ہے it is a condition in which there is abnormal جس میں abnormal misdirection of eyelashes ہو جائے abnormal abnormal misdirection of eyelashes toward the globe یا outside the globe of eyelashes اس condition کا نام of eyelashes is called trichiasis اسے trichiasis کہتے ہیں toward the globe جو کنڈیشن کاز کی بات کروں تو کاز کی بات مسا سے پہلے اس کی کاز میں blephritis کی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے blephritis کی کنڈیشن یا کمپلیکیشن میں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ٹریکوما کی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے ٹریکوما کے ساتھ ساتھ chemical injury اگر ہوئی ہو eyelashes کو اس کی کنڈیشن میں بھی یہ appear ہو سکتا ہے chemical injury chemical injury کی کنڈیشن میں یہ appear ہو سکتا ہے یہ ساری complications ہیں جس کی وجہ سے ڈیشن 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 فیچر کی بات کی جائے تو فیچر کی بات میں آپ کو پتا ہونا چاہیے it will produce a foreign body sensation eye میں کیسی sensation ہوگی eye میں foreign body sensation appear ہوگی کہ جیسے foreign body آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر eyelashes irritate کریں it will produce a lacrimation یہ lacrimation cast کرے گا اس کے ساتھ photophobia کی complication cast کرے گا اور یہ lashes جو rubbing ہے جو eyelashes جو لگ رہے ہیں کہاں پر cornea کو rub کر رہے ہیں it will produce what it will produce ulcer یہ ulcer produce کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ conjunctivitis cast کر سکتا ہے conjunctivitis of eye conjunctivitis cast کر سکتا ہے اور یہ ساری complication appear ہو سکتی ہیں کہ اس میں abnormal misdirection یا abnormality جس میں misdirection of eyelashes towards eyeball اس کے ساتھ اگر بات کریں ابھی اس کی treatment کی تو یہاں پر اپنی ٹریکیاسی condition تو آ گئی ہے لیکن اس کی treatment آپ نے کیسے کرنی ہے یہ جو ہو دوسری جو ہے اس کا نام ہے electrolysis 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 کیسے کہتے ہیں electrolysis سے کہتے ہیں کہ lash کی folicles جو ہیں eyelashes کی کی folicles جو ہیں and that eyelashes follicle will be destroyed ان eyelashes کے follicle کو کیا کر دیتے ہیں destroyed کر دینا ہے electric current کی دروہ electric current کی مدد سے eyelashes کے follicle کو کیا کر دینا ہے destroy کر دینا number three تیسرے جو ہے اس کا نام ہے cryo therapy اس کا نام ہے cryo therapy cryo therapy میں کیا ہو دی کہ freezing temperature دی جاتا ہے and that freezing temperature is up to minus 200 degree centigrade or 200 degree centigrade temperature تک eyelashes کے folicle اور destroy کیا جا سکتے ہیں number four اس کے ساتھ اگر اگر ایلیش اگر ایفیٹ کر ہے تو ایک لیزر ہے اس کا نام ہے argon لیزر argon لیزر دی جاتے ہیں تاکہ eyelashes کی کیا کیا جا سکتے ہیں number five اس کے علاوہ اس کے علاوہ treatment میں ایک ablation ہوا electrolysis ہوا cryo therapy ہوئی argon لیزر ہوا اور اس کے بعد اگر بات کریں تو یہ cornea کو effect کر تو person کو کیا دے سکتے ہیں contact lenses دے سکتے ہیں contact lenses دینا داکہ cornea کو کیا نک پروڈیوز کرے cornea کو effect نہ کرے اور cornea میں ulceration کی condition appear now trichosis کسے کہتے ہیں trichosis ہر اس condition کا رام ہے جس میں abnormal misdirection of eyelashes ہو جاتی ہے towards the eyeball اور towards the eyeball کی وجہ سے cast کرتے ہیں lacrimation bone form body sensations اور cornea میں ulcers اور کنجیکٹوائیٹس کنڈیشن آسکتی ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے bleuphرائیٹس کنڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے trichoma کی کنڈیشن میں appear ہو سکتا ہے اور اس کے لابہ chemical injury کی کنڈیشن میں appear ہو سکتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ ایٹویل کیا epilation لیشس folیکل کو remove کرنا electrolysis lashes folیکل جو destry ہیں electric current کے ختم کرنے cryotherapy freezing temperature پہ اسے remove کرنا argon lasers اور contact lenses آپ دیتے ہیں اس لئے تاکہ کیا نہ ہو cornea کا ہائے ulcer اور conjunctivitis کی condition appear نہ ہو